قرآن مجید پڑھنے کے فضائل قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تلاوت کرنا اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا اور اس کے معنی و مطالب میں غور و فکر آدمی کو خدا کا مکرب بناتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کو سوارتا ہے یہی وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا ثواب ہے چھونا ثواب ہے پڑھنا ثواب ہے اور سمجھنا موجب نجات ہے اس کے فضائل پر چند احادیث بیان کی جاتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے ان کاتبین کے ساتھ ہے اور جو شخص رک 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 پڑھتا ہے اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی ہے تو اس کے لئے دہرہ عجر ہے ترمزی شریف کی حدیث ہے جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو دس کے برابر ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف ہے لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے ابو دعوت کی حدیث ہے جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے اچھی ہے اگر وہ تمہارے گھروں میں ہوتا تو اب خود اس عمل کرنے والے کے مطالق تمہارا کیا گمان ہے چلمزی شریف کی حدیث ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا اس کے گھر والوں میں سے دس شخص کے بارے میں اللہ پاک اس کی شفاعت قبول فرمائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ایک اور حدیث میں ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورة البقرہ پڑھی جاتی ہے پہکے کی حدیث ہے جو شخص سورة کحف جمعے کے دن پڑھے گا اس کے لئے دو جمعے کے درمیان نور روشن ہوگا تلمزی شریف کی حدیث ہے ہر چیز کے لئے ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے جس نے سورة یاسین پڑھی اس نے دس مرتبہ قرآن پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کا دس مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا عجر و ثواب لکھے گا بہکی کی حدیث ہے جو شخص اللہ کی رضا کے لئے یاسین پڑھے گا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو قرآن مجید میں تیس آیات کی ایک سورت ہے جو آدمی کے لئے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی اور وہ سورہ ہے سورہ تبارک اللہ بہکی کی حدیث ہے جو شخص سورت الواقعہ ہر رات میں پڑھے گا اس کو کبھی فاقع نہ ہوگا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادیوں کو حکم فرمایا کہ رات میں اس کو پڑھا کریں جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھ لے اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی نہیں رکھ سکتا یعنی مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا اور لیٹتے وقت جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پڑوسی کے گھر کو اور اس کے آس پاس کے گھر میں رہنے والوں کو شیطان اور چور سے امن دے گا موسیقی